لیکن وہ اعلان جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ سکارڈ وہ اعلان ابھی تک نہیں ہو پایا اس کا انتظار ہم کر رہے ہیں اور اس پر بات بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم ٹرانسپیشن کر رہے تھے تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اس کا تسلسل میں ہی بات کریں گے سابق چیف سیلیکٹر جناب محمد علیہ صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں حمد علیہ صاحب شکریہ بڑا آپ نے صبر کیا بڑا انتظار کیا اسی طرح جس طرح ہم سب صبر کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیم کا اعلان کب ہوتا ہے سر ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے فاسٹ بولرز کی خاص طور پر ہمیں باکستان کی ایک سپیشیلٹی ہے کہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فاسٹ بولر رہا ہے لیکن کچھ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں ماضی بعید ہو یا ماضی قریب ہو کوئی ایک تسلسل نہیں آیا فاسٹ بولرز کا اگر آتے بھی ہیں تو یا تو وان فٹ ہو کر باہر ہو جاتے ہیں کسی اور وجہ سے وہ ٹیم میں نہیں رہتے ہیں اس کی کیا وجہ بنیادی دیکھیں جی سب سے بڑی جو میں دیکھ رہا ہوں انفارچنیٹلی جو ہماری کرکٹ ہے عمران کی وجہ سے کم کم نے چھ سال پیچھے چلی گئی ہے یعنی کرکٹ بھی کرکٹ بھی جب آپ کی کرکٹ ہی ہوگی آپ کو پلے نکرائیں گے سب کوا چلا ہنس کی چال آپ نے چال بھی بھول گیا دیکھیں ہم نے اسٹریلیا کی کوپی کی بڑے عظم ہے اس میں تکرائیں اسٹریلیا ہے نیوزلینڈ اور ایک فیجی ہے ہمارے بڑے عظم میں دیکھ لیں کتنے ملک ہیں تو آپ ان کی کوپی نہیں کر سکتے آپ کی جو آپ نے سوموں کی جو ٹیم بنائی تھی وہاں پہ آپ کے جتنے بھی ینگ سر کمینگ پلے تھے وہ ختم ہو گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوبوں میں نائنٹی پرسنٹ جو پلے تھے وہ ٹیسٹ کرکٹر کھیل رہے تھے یا ٹاپ پلے تھے آپ کسی ینگ ٹو اتنا موقع نہیں ملا اس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ پیچھے چلے گی سیکنڈلی دیکھیں جب آپ اسٹریلیا کی کرکٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹیمیں لڑکے نئے آتے جاتے ہیں دو لاہور کی دو ٹیمیں ہوتی ہیں سندھ کی دو ٹیمیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ کے ینگ سر پلے رہوں کو زیادہ چانس ملتا ہے آپ کے یا بیٹر چانس تیسی بیٹر پلے ہے سیئے آپ اوور دیئرز سنس میں نے جب سے کرکٹیا ہے بیفور مائی ٹائم یہ یہ کرکٹ ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت گریٹ پلے نکلے ہیں ہم ویہ بین اون دا ٹاپ آف دا با ویڈ کرکٹ تو لیکن جو لانس سارے تین چار سال میں ہوا تھا عمران کے وقت میں اس نے اس نے آپ کی کرکٹ کو بہت پیسے کر دیا صحیح اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ابھی تا کوئی سپنر مل نہیں رہا جہا دیکھیں ہزا آپ دیکھیں اب ٹونٹی ٹونٹی کے فیفٹی آور کی بات کریں جو ورلڈ کپ ہے جہ آپ کے پاس ہمیں ترمیان میں میڈل آور چاہیئے ہیں ایسے سپنر اچھے چاہیئے ہیں جو رنز بھی روکے اور وقتیں بھی حاصل کریں لیکن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تین فارس پر بولر کریں گے تیسے ورلڈ لگا گے ایف در فیٹ اناف جے پھر آپ کے پاس جو باقی بیس ورہ ہیں وہ کون کرے گا بلکل شہداب ویس کو بتانا برائے اسے ہم لوگوں نے بھوڑنے وہ اس نو بولنگ سپن نہیں چیس ورلڈ بھاگ رہا تو وہ سپن بھی نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس آس پر بھی کوئی نہیں ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سفر بابر آزم کی جہاں باتیں آتیں گے یہ بڑا غلط ہے دیکھیں نکتہ چینی نہیں کرتے ہیں لوگ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں لیکن ریالٹی اس آپ شہداب ویس کیپٹن ہیں کیا بابر آزم کو ڈروپ کر کے شہداب کو کپتان بنا دیں یہی سے بات آگے بڑھائیں گے یہ